بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یا ربی صلی و صلیم دائماً ابداً علی حبیبکا خیر الخلق کلیم سامین اکرام آپ حضرات سیرت طیبہ اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے حالات سماعت فرما رہے ہیں اور آج آپ پانچویں مجلس میں شریک ہیں اور اس مجلس میں انشاءاللہ ہم حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تنہائی کا شوق اس کے بیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کس طرح اتریں وہاں تک کہ حالات ارض کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی جس سے جو کام لینا چاہتے ہیں اس کی اسی کے مطابق تربیت فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَاسْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي میں نے آپ کو خاص اپنے لیے چن لیا ہے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلِتُسْنَعْعَلَىٰ عِيْنِي تَانْكَ مِیرِ آنکھوں کے سامنے آپ کی پرورش ہو حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی نگالی ہے دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے لیے مکہ کی بنجر سیاہ پتھروں والی زمین کا انتخاب ہوا بچپن میں دودھ پلانے کے لیے مکہ سے دور بنو سعد کے غریب قبیلہ کا اور اس میں سب سے زیادہ غریب عورت حضرت حلیم السعدیہ کا انتخاب کیا گیا چچاؤں کے پاس رہنے کا وقت آیا تو سب سے غریب چچا ابو طالب کی قسمت چمکی اسی طرح نکاح کا وقت آیا تو پورے مکہ میں تین مرتبہ بیوہ ہونے والی چالیس سالہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت جا گی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد اب ان کے مال سے تجارت کر کے مکہ کا سیٹھ بننے اور اونچے اونچے عالی شان بنگلو میں عیش و عشرت سے بیٹھنے کا وقت آیا تو خدای نظام کے مطابق حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل میں تنہا رہنے کا شوق پیدا کر دیا گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی مالدار عورت تھی کہ کچھ محققین کا خیال ہے کہ اس وقت مکہ کے تمام لوگوں کا مال ایک طرف اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طرف بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ تھا پھر سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ وہ سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے میں فخر محسوس کرتی تھی ایسے وقت میں ہر ایک کو یہ خیال کرنے کا حق تھا کہ اب بڑے بڑے محلوں میں عیش و عشرت کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن سبحان اللہ جن کے لئے پوری کائنات بنی اب وہ مکہ کی غاروں میں نظر آتے ہیں مکہ کے لوگوں کو اس بات کا بھی اچھی طرح احساس ہے کہ حضرت رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی زیادہ سے زیادہ ایک مالدار عورت کے سفید پوش شہر ہیں اور بس اور اس کے مال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اتنا حق ہے کہ کسی غریب اور حاجت مند کی آرزو پر اس کے لئے سفارش کرنے جس کو حضرتِ خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنی سعادت اور خوش بختی سمجھ کر فرن پورا کریں یہ سب کچھ ہو رہا ہے قرآن کریم نے جواب دیا یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا قرآن کریم نے جواب دیا تاکہ غریبوں مسکینوں یتیموں اور بیواؤں کا درد سمجھنا آپ کے لئے آسان ہو جائے اور آپ کے مبارک دل میں ان کی ہمدردی آ جائے پھر آپ یتیموں مسکینوں اور بیواؤں کے غم خار بن جائیں یہ شاد باری ہے فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرُ بہرحال آپ یتیم پر سختی نہ کیجئے اور سائل کو نہ جھڑ کیے سورہ دحا آیت نمبر نو اور دس پھر جتنا جتنا نبوت کے اعلان کا وقت قریب آ رہا تھا اتنا ہی آپ کو تنہا رہنے اور تنہائی میں بیٹھنے کا شوق بڑھتا جا رہا تھا بلکہ آپ کئی کئی ہفتوں اور مہینوں تنہا بیان بان غاروں میں بیٹھنے کو پسند فرماتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ثُمَّ حُبِّ بَيْرِهِ الْخَلَى وَقَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَى پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنہا رہنے کا شوق پیدا کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حِرَى میں تنہا رہتے تھے بخاری شریف حدیث نمبر چار ہزار سات سو ترے سٹھ خدا ہی جانتا ہے آپ کس کس غار میں بیٹھے ہوں گے آخر کار تلاش و جس جو کے بعد مکہ سے چھ سات کلومیٹر دور بلکل اجھاڑ اس غار کا انتخاب کیا ہوگا جہاں نہ سایہ ہیں نہ اوبلتے ہوئے چشموں کا پانی نہ سرز سبز و شاداب کھیت ہیں اور نہ دوڑتے ہوئے دریا اور نہ بہتی ہوئی نہریں ہیں بس جہاں تک نگاہ جاتی ہے گرمی سے جلے ہوئے کالے پتھر ہی پتھر نظر آتے ہیں اس غار میں چڑھ کر جانا بھی بہت دشوار ہے کیونکہ یہ غار بہت انچائی پر ایک پہاڑ کی چوٹی کے دامن میں ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہنچے ہوں گے سیرت کی کتابوں میں ہیں کہ آپ کئی کئی دنوں کے لیے ستو اور پانی لے جاتے اور ختم ہو جانے پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ جاتے کہ ابو آپ جاتے کہاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین صحبزادے حضرت قاسم حضرت طیب اور حضرت طاہر رضی اللہ عنہم اجمعین تھے بعض سیرت نگار ایک اور صحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں محققین کا کہنا ہے کہ نہیں صرف دو ہی صحبزادے تھے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ ہی تھے اور انہی کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا تھا مگر تمام صحبزادے بچپن میں ہی انتقال فرما گئے اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں تو یتیمی کا درد جھیلا اور جوانی میں اولاد کی جدائی کا غم بھی برداشت کیا ہاں چار صحبزادیاں اس وقت موجود تھیں لیکن بعد میں حضرت رقیہ حضرت امی کلسوم اور حضرت زینب رضی اللہ عنہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہی میں وفات فرما گئیں بس حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت تک موجود رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھے ماہ بعد وہ بھی وفات فرما گئیں حجرت کے بعد مزید ایک صحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ بھی عطا کیے گئے لیکن وہ بھی بچپن میں ہی انتقال فرما گئے بڑے صحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے نام پر حضرت خدیجہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قاسم کے ابو جان بھی کہتی تھی اور جب آپ کئی دنوں کے بعد تشریف لاتے تو وہ بہت زیادہ پیار سے فرماتی تھی ابو القاسم آپ ٹھیک ہیں نا اور کبھی کبھی حضرت خدیجہ اندازے سے کہ اب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہوگا خود کھانے پینے کی چیزیں لے کر غارِ حرہ میں بھی جاتی تھی ابن حشام جلد ایک صفحہ دو سو تیرہ رسوم جاہلیت سے تنفر اور بیزاری اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کی طبیعت ہی ایسی بناتے ہیں کہ وہ نبوت سے پہلے بھی ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بلکل پاک صاف ہوتے ہیں وہ شرک و کفر کے محول میں پیدا ہوتے ہیں لیکن اس سے اس طرح کنارہ کشی کرتے ہیں کہ ان کو اس کا داغ بھی نہیں لگ سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن کریم اعلان کر رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا عِبْرَاهِمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور ہم نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی ہدایت اتا فرمائی تھی اور ہم ان کو خوب جانتے تھے سورة الانبیاء آیت نمبر 51 پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کیا ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دن سے تمام مراسمِ شرک سے تو بلکل پاک اور منظہ رہے ہی ہیں بلکہ مکہ میں ان دنوں لمبی لمبی مصنوعی کہانیاں اور داستانے سننے کا کافی رواج تھا ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنارہ کش رہے چالیس سالوں میں صرف دو مرتبہ کا قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ساتھی چرواہے کے کہنے پر صرف دو مرتبہ ان داستانوں کے تعلق سے شہر میں تشریف لائے لیکن ابھی کہانیوں کی جگہ نہیں پہنچے تھے کہ ایک مکان سے گانے بجانے کی آواز سنائی دی پوچھنے پر معلوم ہوا کہ کسی شادی کی دھوم دھام ہے باہر بیٹھی تھے کہ آنکھ لگ گئی جو سورج کی شواؤں سے ہی کھلی دوسری مرتبہ بھی اسی طرح اللہ تعالی نے کوئی بات کانوں میں پڑھنے ہی نہیں دی رہی بات کفر و شرک اور غیر اللہ کی پوجہ کی اس گندگی سے تو اعلان نبوت سے پہلے ہی نفرت کا اظہار کرنا اور دوسروں کو بھی اعلانی طور پر اس سے منع کرنا شروع فرمالیا تھا حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ بیت اللہ شریف کا تواف کرتے تھے تو بعض بتوں کو بھی چھو لیتے تھے ایک بار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ شریف کا تواف کر رہا تھا کہ میں نے ایک بت کے ساتھ ہاتھ لگا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح ہاتھ لگانے سے ہوتا کیا ہے اس لئے دوبارہ چھو لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سختی سے منع فرمایا کہ تم کو منع نہیں کیا تھا کیا حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قسم بخدا اس کے بعد کبھی کسی بدھ کو نہ ہاتھ لگایا اور نہ سجدہ کیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان نصیب فرما دیا مستدرک کے حاکم جلد تین صفحہ دو سو سولہ اتنے ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت گہری سوچ میں ڈوبے رہتے تھے کہ دنیا کو کس طرح کفر و شرک کی گندگی سے نجات دلائی جائے غار حرامیں بھی خدا کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس فکر اور سوچ میں بھی رہتے تھے کہ لوگوں کو کس طریقے سے اس آفت سے نکالا جا سکتا ہے اسی کو قرآن پاک نے اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کیا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَحَدًا اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستے کی تلاش میں پایا تو آپ کو راستہ دکھلا دیا سورة الدوحہ آیت نمبر ساتھ مکہ مکرمہ میں کچھ دوسرے لوگوں کا نام بھی آتا ہے جو شرک اور کفر کی رسموں سے بیزار تھے جن میں سے کچھ نے تو دوسرے مذاہب یہودیت اور عیسائیت کو اختیار کر لیا تھا اور کچھ نے اپنے باپ دادا والا مذہب تو نہیں چھوڑا تھا مگر قوم کی حالت پر پریشان بہت تھے جس طرح زید بن عمر بن نفیل دین ابراہیمی پر قائم تھے مگر قوم کو صحیح راہ پر لانے کے لیے بہت فکر مند رہتے تھے بخاری جلد ایک صفحہ پانچ سو چالیس وحی کی کرنے اور انسانیت کی صبح جس طرح سورج کے تلو ہونے سے پہلے صبح کی روشنی اس کا پتہ دیتی ہے اور لمبی رات سے اکتائے ہوئے اداس دل صبح کی روشنی کے لیے بیتاب ہو جاتے ہیں اسی طرح وحی کا سورج تلو ہونے سے پہلے کچھ ایسے حالات بننے لگ گئے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا بیٹھ کر خدا کی قدرت میں غور کرنے کا شوق بڑھ گیا پھر دنوں اور ہفتوں کے بجائے ایک ایک مہینے بلکہ مہینے سے بھی زیادہ جبل نور پر غار حرا میں بیٹھنے اور اعتقاف کرنے میں مشغول ہو گئے نیز ان دنوں بہت سچے خواب دیکھنے لگ گئے یہاں تک کہ جو کچھ رات دیکھتے صبح وہی ہو جاتا اس طرح سچے خوابوں کا یہ سلسلہ چھ ماہ تک جاری رہا جس کو زمانہ ارحاص کہا جاتا ہے جس کے آخر میں ربی الاول یا رمضان المبارک کا وہ مہینہ آ گیا جس میں اسی غار میں اعتقاف فرما رہے تھے اور سترمی یا انیسویں یا اکیسویں یا ستائیسویں رات میں حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قدرت کی کاریگری میں غور و فکر فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام غار میں تشریف لے آئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال چھے ماہ تھی آپ کو نہ خوف محسوس ہوا نہ آپ ڈریں آپ سکون سے بیٹھے رہے کہ جبرائیل علیہ السلام سامنے بیٹھ کر فرمانے لگے پڑھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگایا اور زور سے دبایا پھر کہا پڑھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا فرشتے نے پھر زور سے دبا کر کہا پڑھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا تیسری مرتبہ فرشتے نے اتنے زور سے دبایا کہ حد ہی کر دی پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ اقرہ کی پانچ آیتیں پڑھ کر سنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم آپ اپنے رب کے نام سے پڑھئے جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا آپ پڑھئے آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم سے تعلیم دی انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہ جانتا تھا سورة العلق آیت ایک سے لے کر پانچ تک ان آیتوں میں انسان کے لیے کیا پیغام ہے اور ان آیتوں کو پڑھ کر انسان کے اندر کیا احساس پیدا ہوتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ان آیتوں میں ایک مرتب پھر غور فرمائیے رب العالمین فرماتے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے نام سے پڑھئے جس نے پوری کائنات پیدا کی جو اتنی بڑی کائنات کو پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے ایک امی کو قاری حادی بلکہ جنوں اور انسانوں کا معلم اور استاذ بنانا کیا مشکل ہے؟ آخر جمع ہوئے خون کا لو تھڑا جس میں نہ اقل تھی نہ ہوش اسے کس نے اشرف المخلوقات حضرت انسان بنا دیا؟ پھر دوبارہ تعقید کرتے ہوئے فرمایا پڑھئے آپ کا رب بڑا کریم ہے اس نے آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے کتنا کرم کیا ہے پھر فکر کس چیز کی وہ خود آپ کو سکھا دے گا اگر دنیا میں کسی کو قلم سے پڑھنا لکھنا آیا ہے تو وہ بھی اس مالک کے کرم ہی سے آیا ہے انسان تو ماں کے شکم سے بلکل انپڑ پیدا ہوتا ہے پھر یہ قابلیت کون عطا کرتا ہے بس وہ کریم اللہ ہی عطا کرتا ہے جو قلم کے ذریعے جاہل کو عالم بنا دیتا ہے وہ آپ کو بغیر قلم کے اتنا علم عطا کر دے گا جس کے بارے میں کوئی انسان کوئی فرشتہ یا جن سوچ بھی نہیں سکتا بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مخلوق کے سب سے بڑے عالم ہو جائیں گے اس موقع پر اس پہلی وحی پر یہ بھی فکر فرمائیے کہ قرآن کریم علم کس علم کو کہہ رہا ہے کس چیز کا نام وہ علم رکھ رہا ہے اس کو جس کی ابتدار رب کے نام سے ہو اور جو انسان کو اس کے رب کا تعارف کرائے اور اس کی کاری گری پر غور کرنے کا احساس پیدا کرے یوں تو مکہ کے بہت سارے لوگ اس زمانے میں بھی پڑے لکھے تھے شاعری بھی کرتے تھے بیماروں کا علاج دوائی داروں وغیرہ بھی کرتے تھے اور دوسرے فنون بھی جانتے تھے بس کمی یہی تھی کہ رب کے نام کو بھول گئے تھے یا جان بوجھ کر علم سے رب کے نام کو الگ کر دیا گیا تھا سیرت پاک کی تفصیلی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان آیتوں کو سنانے سے پہلے اپنا تعارف کراتے ہوئے یہ خوشخبری بھی دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اور نبی ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی مطمئن ہو گیا تھا دیکھئے فتح الباری جلد ایک صفحہ اٹھارہ تا پچیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلی وحی کے بوجھ اور نبوت کی ذمہ داری کے احساس سے کامتے ہوئے اپنے گھر حضرت خدیغت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور فرمایا زمیلونی زمیلونی مجھے کپڑا اڑاؤ مجھے کپڑا اڑاؤ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کپڑا اڑا دیا جب کچھ دیر کے بعد وہ گبرہت اور پریشانی دور ہو گئی تو تمام واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا اور فرمایا مجھے ڈر ہے کہ میری جان نکل نہ جائے مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری جان نہ نکل جائے یہ ڈر نبوت کی ذمہ داریوں کا بھی تھا اور وہی کے بوجھ کا بھی جس کو قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا ہے اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایک سقیل اور گران کلام نازل کریں گے سورة المزمل آیت پانچ اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے پندرہ سالہ تجربہ کی روشنی میں تسلی دیتے ہوئے کچھ ایسی باتیں فرمائیں جو آپ کے اخلاقِ حسنہ کا نچوڑ اور نبوت سے پہلی زندگی کا آئینہ ہے انہوں نے فرمایا فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ عَبَدًا فَوَاللَّهِ اِنَّكَ لَتَسْئِلُ الرَّحِمْ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثِ وَتَحْمِلُ الْكَلْ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتَقْرِضْ ضَيْفِ وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِ بِالْحَقُ آپ ہرگز نہ ڈریں خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہ کرے گا آپ تو رشتداری کا خیال رکھتے ہیں آپ کی صلح رحمی بلکل محقق ہے ہمیشہ آپ سچ بولتے ہیں لوگوں کے قرض ادا کرتے ہیں ناداروں کی خبر گھیری فرماتے ہیں مہمانوں کی زیافت کا حق ادا کرتے ہیں اور آپ حقیقی مسائب میں لوگوں کے کام آتے ہیں بخاری حدیث نمبر تین ایک روایت کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے بعد مزید اپنی تسلی کے لیے اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو مشرقین کے شرق سے تنگ آ کر عیسائی بن گئے تھے تورات اور انجیل کے بڑے عالم تھے سریانی زبان سے عربی زبان میں انجیل کا ترجمہ کرتے تھے اس وقت وہ بہت بوڑے اور نابینہ ہو چکے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تمام واقعہ بیان کیا جس کو سن کر ان کے موں سے بے ساختہ نکلا قدوس قدوس بہت پاکیزہ بہت پاکیزہ یعنی وہ اللہ پاک ہے جس نے یہ نبی بنا کر بھیجے ہیں پھر فرمایا اگر تو سچ کہتی ہے تو ان کے پاس وہی عظیم فرشتہ آیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمرا لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جس کا تفصیلی تذکرہ بخاری شریف میں اس طرح مذکور ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ورقہ بن نوفل سے کہا اے میرے چچہزاد بھائی ذرا اپنے بھتیجے کا حال تو سنو ورقہ نے کہا اے بھتیجے آپ نے کیا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ بیان فرمایا ورقہ نے تمام حال سن کر کہا کہ یہ وہی ناموس یعنی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا کاش میں تمہارے زمانے پیغمبری میں قوت قوی اور توانہ ہوتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکالے گی یہ کم از کم میں زندہ ہی ہوتا آپ نے بہت تعجب سے فرمایا کہ اب وہ مجھ کو نکالیں گے ورقہ نے کہا ایک آپ ہی پر موقوف نہیں جو شخص بھی پیغمبر ہو کر اللہ کا کلام اور اس کا پیغام لے کر آیا ہو لوگ اس کے دشمن ہو گئے اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا ہو تو میں نہائیت زور سے آپ کی مدد کروں گا یہاں ایک اہم بات یاد رکھیں بعد حضرات نے ناموس کا ترجمہ شریعت یا قانون سے بھی کیا ہے اس کے بعد ورقہ بن نوفل جلد ہی وفات پا گئے دوسری روایت اسے معلوم ہوتا ہے کہ ورقہ بن نوفل کو بات سنتے ہی حق کا یقین آ گیا تھا اور اس نے اس حق کا اعتراف کر کے اس لکھ کو تسلیم کر لیا تھا مگر نبوت کے اعلان سے پہلے ہی وفات ہو گئی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ کو برا کہنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ میں نے ان کے لئے جنت میں ایک باغ دیکھا ہے فتح الباری جلد آٹھ صفحہ چار سو چوون اس طرح حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پندرہ سالہ تجربہ کی بنا پر اور ورقہ بن نوفل کو پرانے کتابوں کے مطالعے کی بنا پر سب سے پہلے حق کا یقین ہو گیا آج ہم اپنی مجلس کا اسی پر اختتام کرتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین